ہم تو رکھتے ہیں مسلمان و قدی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی کہ کس طرف جال پڑے ہیں مجھے آپ لوگوں فکر ہے میں تو آپ کو اسلام کی دعوت ہے نہیں اس لیے مگر نرمی سے دعویٰ دینی ہے شدت سے نہیں کہ آپ کو بتانا ہے ریفرنسز میں جتنے کہیں گے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جری بھائی میں نے ذرا سرح نا اماد بھائی کو میں ایک منہ ایڈ کرنا رہا ہوں سٹریم میں اماد بھائی اسلام کو میں نے آپ غلط طریقے سے آپ اپنی جب ہماری باس ہوتی ہے یہ غلط طریق ہے حلاقی چیزیں آپ کر رہے ہو اماد بھائی میں ایک منٹ ایک بات کرلوں آپ سے آپ نے کام کرے ہیں جو بریل بھی کرتے ہیں آپ میں اور ان میں کوئی فرق ہے ڈاکٹ صاحب یہ بات نہیں سنتے آپ نے شروع ہمار بھائی میں آپ کو ایک منٹ ایک منٹ ایک بات کرلوں یار پھر آپ ایسے کر رہے ہو جیری یار یہ کتنی غلط آپ کام کر رہے ہیں یار مجھے بات تو کر رہے ہیں ایک یہ جو حمادل اسلام صاحب ہیں ان کو دوستوں کو علمی ہوگا انہوں نے ریسل نیف جارہا ہے ان کو نیا نیا شوق آیا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کرنی ہے کہلیں جو بھی چینل انہوں نے کھولا ہے اور جیسا کہ آپ کو بھی علمیہ ان کی عمومن باتیں اسی طرح گول گول ہی ہوتی ہیں مطلب ہے جو کہ دلیل کے ساتھ بات کرنا وہ ذرا میں نے کم ہی ان کے موں سے سنا ہے آج بھی انہوں نے وہی کیا آپ ماشاء اللہ پورے دلیل کے ساتھ بات کر رہے تھے اور وہ وہی وہ کہتاں گمہ پھر آ کے میری بڑی خواہش ہے آپ مسلمان ہوں بھائی جناب آپ کی خواہش ہے حمادل السلام صاحب تو ہماری بھی تو خواہش ہے کہ آپ حقیقی مسلمان بنیں صرف آپ کی خواہش ہوڑی ہے اگر ہماری یہ خواہش نہ ہو یا جری بھائی کی یہ خواہش نہ ہو تو ہم کیا یہاں پہ صرف ٹائم گزارے کے لیے آپ پہ آتے ہیں ہماری بھی تو خواہش ہے نا میرے بھائی ان کیا مائک کیا گڑھ بڑھو کیا ہاں جی وہ بار بڑھ ڈسکنیپ کے جف ہو جاتا ہاں جی وہ بات یہ ہے کہ بچاروں کو پتہ کیا یہ جو آپ نے آپ کو علماء سمجھتے ہیں مجھے جانتا ہے آپ نے بھی تبری ہی کہا ہے میں نے بھی تاریخ تبری ہی کہا ہے لیکن ان کو خان کھا شوق ہوتا ہے اپنی وہ علمیت جھاڑنے کا جتنی مرضی عائن نکالیں گلے سے دلیل تو آپ نے جو دیئے ہیں وہ سب میرے بھائی سب نے سن لی ہے جو آپ نے جتنے دلائل دیئے ہیں وہ آپ اس لیے تو پریشان ہے کہ اب آپ کو دلائل ملے دلائل تو ہمارے ماشاءاللہ جری بھائی نے دیا ہے آپ نے کیا دیا ہے وہی وہ جو ہیں باتے دو راتے رہے جو عام طور پر لوگ راتے ہیں اچھا جری بھائی یہ انہوں نے نہیں بھی سننا تو یہ سن رہے ہوں گے بعد میں سن لیں گے آہ عماد السلام بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بڑی محبت سے آ کر یہاں پر دعوت دی آپ اپنے زوم میں دعوت اسلام دی تو میرا بھی ہمارا بھی یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم آپ کو دعوت حقیقی اسلام دیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز ہرگز زندہ جسم سمیت آسمان پر نہیں اٹھائے گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی سلوک کیا جیسا کہ باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اس لیے ہم اس یقین محکم پر قائم ہیں کہ ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آنے والے وجود کی خبر دی تھی بشارت دی تھی جس کے بارے میں یہ فرمایا تھا امام کم من کم تمہارا امام تمہارے میں سے ہوگا وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں اس لیے ہم آپ کو حقیقی اسلام کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب ایک وجود کے آنے کی بشارت دی اور اس کو حقم و عدل قرار دیا تو یہ ہمارا فرض ہے یہ ہمارا اسلامی فرض ہے کہ جب وہ وجود آ چکا ہے تو ہم آپ کو اس کی دعوت پہنچائیں ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی ہے لا اقراح پر دین ہم نے آپ کو دعوت پہنچا دی ہیں ہم آپ کو اگر کہیں گے تو ہم اس کے دلائل بھی آپ کو دے دیں گے لیکن آپ سے اتنی ضرور استماظ ہے بڑے ہیں پیار کے ساتھ کہ یہ جو ہے نا گسی بٹی باتیں آپ نے جماعت امدیاء مسلمہ سے متعلق سنی ہوئیں ان کو جو ہیں ان کو ایک طرف رکھیں وہ جو تعصف کی اینک ہے اس کو ایک طرف رکھیں اپنے آپ کو جو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں آپ اس کو ایک طرف رکھیں اور جماعت امدیاء سے متعلق نیوٹرل ہو کر تحقیق کرنے کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے دعوت دینے کی میرے بھائی آپ کی باتیں ہم نے سنی اور جتنے بھی یہاں پر احمدی سن رہے ہیں خاص طرح پر وہ احمدی جن کو جماعت احمدیاء مسلمہ سے متعلق جو علم ہے کہ جماعت احمدیاء جو ہے ان کی اس کی بنیاد اس طرح سے قرآن پاک کے اوپر کھڑی ہے اور احادیث صحیحہ پر کھڑی ہیں ان کو فوری طور پر یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اماد بھائی آپ کا جماعت احمدیاء مسلمہ سے متعلق کوئی علم نہیں ہے آپ کو یہ خام خیال ہے یہ جو ہے نا بار بار ایک ہی بعد ریپیٹ کرنا کہ جی وہ مسلمہ کذاب اور ختم نبوت کی آپ قائل ہیں بھائی جن آپ کونسی ختم نبوت کے قائل ہیں آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ ان کا نزول ہوگا کونسی ختم نبوت ہے آپ کی اور آپ کو ایک آخری بات میں بتا کر جو ہے درخواست کر کے جریبہ ایک ومائیک دیتا ہوں آپ کا عقیدہ ختم نبوت آپ کے عقیدہ نزول عیسیٰ سے متزاد ہیں کبھی بیٹھ کر تنہائی میں سوچئے گا یا ایک غلط ہے یا دوسرا غلط ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسرا یہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت اور آپ کا عقیدہ نزول عیسیٰ دونوں آئین پاکستان کے اس شت کے خلاف ہیں جس کا ابھی آپ انیس سو اکتر کہے کے آپ تو حوالہ دے رہے تھے آپ کو تو میرے بھائی یہی نہیں پتا کہ وہ انیس سو اکتر نہیں انیس سو چوہتر تھا ٹھیک ہے انیس سو چوہتر میں جو ترمیم کی گئی اس اس ترمیم کے خلاف ہیں آپ کے دونوں عقائد کون سے والے آپ کا عقیدہ ختم نبوت اور آپ کا عقیدہ نزول عیسیٰ ٹھیک ہے جی تو اس لیے نہ آپ پاکستان کے آئین کے مطابق مسلمان ہیں ٹھیک ہے جی اور جو وقت کا امام ہے حضرت مرزا قلام احمد قادیانی علیہ السلام ان کا انکار کر کے تو ویسے بھی آپ اس وہ جو دائرہ اسلام ہیں وہ دھکے سے آپ نے آپ نے اس کو باہر نکال لیا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور وہ جو ایک فرقہ ہے ناجی جس کو آپ نے اپنی طرف سے اٹھا کے بار نکالنے کی کوشش کی انیس سو چوہتر میں وہ ایک فرقہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو وہ ناجی فرقہ ہوگا تو میں بحثیت ایک ناجی فرقہ کا ایک فرد اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے آپ کو دعوت حقیقی اسلام دیتا ہوں جزاک اللہ اچھا ایک اور بات بھی آخر پہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو محمد علی مرزا صاحب کی جتنی بھی باتیں ہیں نا جو وہ پیش کرتے ہیں بریلیوں سے مبارے میں دیوبندیہ لیدیز کے بارے میں ان بچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح موض علیہ السلام نے یہ جو محمد علی مرزا صاحب اپنے زوم میں خود اب کر رہے ہیں نا اصلاح اصلاح عوام کی ہماری اصلاح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے سو سال پہلے اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنسی جو رہنمائی تھی اس کے مطابق کر دی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ جماعت احمدیاں مسلموں سے متعلق محمد علی مرزا صاحب خود مانتے ہیں کہ ہم نائی کبروں کو سجدہ کرتے ہیں نائیاں کسی کے سامنے جھکتے ہیں نائیاں وہ حرکتیں کرتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے اوپر کئی شرک کا ہلکا سا بھی ڈاغ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ساری وہی انہوں نے کیا کیا ہوگا ہے مجھے جو ان کے لیکچر سے اندازہ ہوا ہے وہ جو ہیں نا دیوبندیوں نے جو کتابیں لکھی بریڈیوں سے متخلاف اور بریڈیوں لکھی دیوبندیوں کے خلاف انہوں نے صرف یہ کام کی ہے کہ وہ ان کے اصلاح والے نکال دی ہیں اور عوام کو بے وکو بناتے ہیں عوام کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے جی محمد علی مرزا صاحب نے تو کمال کر دی گیا اور حالت یہ ہے ایک آخری بات تھی بھی حالت یہ ہے کہ انہوں نے جماعت امدیہ مسلمات سے متعلق جب بھی زبان کھلی ہے ان بچاروں کو جو بھی اپنی طرف سے دلیل دیتے ہیں اس کی اتنی پتلی حالت ہوتی ہے ان کا ایک لیکچر ابھی تک موجود ہے حیات مسیح اور انہوں نے کا ٹائٹل اس طرح سے ہے کہ گویا قرآن سے انہوں نے ثابت کیا ہے حالانکہ حیات مسیح کے حاکمے انہوں نے ایک بھی اس ویڈیو میں دلیل نہیں پیش کی صرف بائبل کے جا کے گود میں بیٹھ گئے تھے میں نے اس کے پر بھی لائی پروگرام کرنا ہے میں نے وہ لنک مگوایا میرے پر لنک آگیا ہے اس کے اندر جو وہ شرلیاں چھوڑ گی نا ڈاکٹر ساو اس کے پر مقاعدہ میں نے پروگرام کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں اور کس کس جات سے پیش کی گئی ہیں وہ ساری انسل آبام کے سامنے رکھوں گا